حضور یہ اشارت فرمائے کہ کبوتر چیریا کی بیٹ کپڑے پر لگ جائے کیا کپڑا ناپاک ہو جائے گا نہیں کووہ چیل ان کی بیٹ کپڑے پر لگ جائے تو کیا کپڑا ناپاک ہو جائے کووے اور چیل کی بیٹ ناپاک ہے راستے کا کیچر اگر کپڑوں پر لگ جائے تو کیا کپڑا ناپاک ہو جائے گا پتہ نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہے راستے کا کیچر کوئی اسی علامت نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہے تو صرف وہم سے یہ ناپاک نہیں کہہ سکتے کیچڑ ہو سرک پر بارش کے کھڑے پانی کے چھینٹے کپڑوں پر پڑھیں تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے کیچڑ کے پڑھ جاتے ہیں پیچھے چھینٹے تو اس سے بھی وہ یقینی صورت ہونی چاہیے کہ جس کیچڑ کے چھینٹے مجھ پر اڑے ہیں یہ تھا ناپاک کنفرم ہونا چاہیے اگر کالا رنگ ہے اس لیے ناپاک ہے تو کوئلہ بھی کالا ہوتا ہے بعض بندے بھی کالے ہوتے کالا ہونا ناپاکی کی دلیل نہیں ہے سوتے ہوئے آدمی کے موں سے نکلنے والا پانی کیا پاک ہے یہ پانی نہیں ہوتا یہ ایک طرح کا تھوک ہی ہوتا ہے سمجھ لیں یہ رال جو نکلتی ہے یہ پاک ہوتی ہے چاہے بدبودار ہو دودھ پیتے بچوں کے پشاپ اور الٹی کیا ناپاک ہے جی ہاں ایک دن کا بچہ بھی پشاپ کر دے تو اس کا پشاپ ناپاک ہوتا ہے اور الٹی جو اندر سے مو بھر جس کو بولتا ہے نا جو روکی نہ جا سکے بلا تکلوف یوں کر کے روکے تو وہ یہ روکنا نہیں یہ بھی مو بھر ہے مو بھر جو نکلی یہ ناپاک میدے تک گیا اور اب بچے نے باہر ڈال دیا تو ایک دم یہ اس کی نکل آتی ہے بہنی شروع ہو جاتی ہے یہ ناپاک ہوتی ہے دکتی آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے کیا وہ ناپاک ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے بزو بھی ٹوڑی آتا ہے اس سے ڈرائی کلین سے کپڑے کمبل کوٹ وغیرہ یا جو ہم دھلنے دیتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو وہ پاک ہوتے ہیں کہ ناپاک پاک کھانے کی چیزیں پرانی ہو جائیں تو ان سے بدبو آ جاتی ہے تو کیا یہ بدبو آنے کے بعد یہ کھانا ناپاک ہو جاتا ہے پاک ہوتا ہے کھانا پاک ہے لیکن جو کھانا سڑ گیا ہے تو پاک لیکن اس کا کھانا حرام ہے جس پر گسل فرض ہو کہ اس کا پسینہ بھی ناپاک ہے نہیں پسینہ پاک ہے